ملکہ ترنم نور جہاں اس ویڈیو میں ہم ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی زندگانی پر نظر ڈالیں گے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ تمام ناظرین سے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے اور لائک کرنے کی بھی گزارش ہے سرینڈز بابا بلے شاہ کی نگری قصور میں آنکھ کھولنے والی اللہ وسائی نے نور جہاں کے نام سے اداکاری اور گلوکاری دونوں میدانوں میں شہرت پائی اپنے طویل کیریئر کے دوران اردو پنجابی فارسی بینگولی پشتو سندھی اور ہندی میں تقریباً بیس ہزار سے زائد گیت گئے جنہوں نے ہر طرف دھوم مچا دی تقریباً چالیس فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے اور تمغہ امتیاز و پرائیڈ آف پرفارمنٹ سمیت کئی گومی و بین الاقوامی اوارڈز بھی اپنے نام کیے انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ کے دوران اپنے نغموں سے عوام اور فوجی جوانوں کا خون گرمائے رکھا جن میں اے وطن کے سجیلے جوانوں رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو میرا ماہی چھیل چھبیلہ جیسے ترانے شامل ہیں اکیس ستمبر انیس سو چھبیس کو قصور میں پیدا ہونے والی اللہ وسائی کو چار سال کی عمر میں ہی موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد گلا محمد کے سپرد کر دیا گیا سات برس کی عمر میں انہیں اتنی موسیقی کی سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن ایدن اور حیدر باندی کے ساتھ اسٹیج پر گانے لگی ابتدا میں وہ مختار بیگم، اختری بائی، فیض آباد اور دوسری گلوکاراؤں کے مقبول گیت گایا کرتی تھی آٹھ نو برس کی عمر میں ہی ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا جہاں انہوں نے اسٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیا یہیں انہیں موسیقار جے اے چشتی ملے جنہوں نے نور جہاں کی آواز کو مزید سمارا لاہور میں کامیابی کے بعد یہ بہنیں اپنے بھائی محمد شفی کے ساتھ کلکتہ چلی گئیں جہاں اس وقت مختار بیگم کا ہر طرف توتہ بول رہا تھا مختار بیگم کو ان بہنوں کی آواز بہت پسند آئی اور ان کی سفارش پر ہی انہیں کیڈی مہرا کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئی اس کمپنی نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں رکھا تھا جبکہ ایدن اور حیدر بائی اپنے اصلی ناموں کے ساتھ ہی گاتی رہی تینوں بہنوں نے جس پہلی فلم میں کام کیا اس کا نام شیلہ عرف پندیدی کڑی تھا اس فلم میں مرکزی کردار پشپا رانی اور استاد مبارک علی خان نے ادا کیے تھے نور جہاں نے اس فلم میں ایک گانے لنگ آجا پتن چننا داو یار پر پرفارم کیا تھا اس کے بعد انہیں فلموں میں سانوی نویت کے کردار ملتی رہے چند فلموں میں گائیکی کا موقع تک ملا جن میں مصر کا ستارہ مسٹر اینڈ میسس بمبئی، ناری راج، ہیر سیال اور سسی پننو شامل ہیں لیکن جس فلم سے نور جہاں کو پہچان ملی وہ دل سکھ ایم پنچولی کی فلم گل پکاولی تھی اس فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے اس فلم کے لیے نور جہاں نے اپنا پہلا نغمہ صدا بند کروایا تو ہر طرف اس گانے کی دھوم مچ گئی تھی جس کے بول تھے شالہ جوانیاں مانی انیس سو انتالیس میں یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی اس کے بعد یک کے بعد دیگرے نور جہاں کے نغمات اور اداکاری کی سجی مزید فلمیں پیش ہونے لگیں جن میں یملہ جت اور چودری شامل ہیں خزانچی فلم کے ایڈیٹر شوقت حسین رزوی تھے جس کے کام سے خوش ہو کر سیچ دل سکھ ایم پنچولی نے انہیں اردو سوشل فلم خاندان بنانے کے لیے کہا تھا جس میں مرکزی کردار کے لیے نور جہاں کا انتخاب کیا گیا تھا اس فلم کی موسیقی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی تھی جبکہ اس کے نغمات ڈین مدھوک نے لکھے تھے اور انہیں اس کے لیے خصوصی طور پر بلوایا گیا تھا ماسٹر غلام حیدر نے گل بکاولی کے کامیاب تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے زیادہ تر گانوں کو نور جہاں کی آواز سے آراستہ کیا اسی فلم کی عکس بندی کے دوران نور جہاں اور شوقت حسین رزوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے شوقت رزوی اور نور جہاں کی شادی کے بعد دونوں کے لیے کامیابی کی راہیں کھل گئی خاندان کے بعد اگلے دو تین برسوں میں ہی نور جہاں کی بطور اداکارہ و غلوکارہ کئی فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئی جن میں نوکر، دہائی، نادان، دوست اور لال حویلی شامل تھی نور جہاں نے انیس سو بتیسے انیس سو سنتالیس تک ایک سو ستائیس گانے گائے جبکہ انہتر فلموں میں اداکاری کی انہوں نے بارہ خاموش فلموں میں بھی کام کیا تھا نور جہاں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں پچپن فلمیں بمبئی، آٹھ، کلکتہ، پانچ، لاہور اور ایک فلم رنگون برما میں بنی تھی قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے شوہر شوقت حسین رزوی کے حمراہ بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئی انہوں نے بطور اداکارہ، گلنار، چنوے، دپتہ، پاتے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انار کلی اور مرزا غالب جیسی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے قیام پاکستان کے بعد انہوں نے انیس سو اکاون میں فلم چنوے سے پاکستان کی فلم سنت میں نئی جان ڈال دی چنوے نور جہاں کی پاکستان میں بطور ہیروین پہلی فلم تھی اور اس کی موسیقی فیروز نظامی نے کی تھی لاہور میں یہ فلم ریجنٹ سینما پر اٹھارہ ہفتے تک بزنس کرتی رہی چنوے کی ہدایات بھی نور جہاں نے دی تھی بعد ازا انہوں نے اداکاری کو خیر آباد کہہ کر خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا انیس سو باون میں نور جہاں کی فلم دوپٹہ نمائش کے لیے پیش کی گئی جس کے ہدایتکار سبتین فضلی اور پیشکار اسلم لودھی تھے اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے خصوصا نور جہاں کا گایا ہوا یہ گانا سب جگ سوئے ہم جاگیں تاروں سے کرے باتیں بہت مقبول ہوا تھا انیس سو ستاون میں فلم انتظار پر انہیں صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا سید شوکت حسین رزوی سے نور جہاں کی ایک بیٹی اور دو بیٹی اکبر رزوی، اسغر رزوی اور زلے ہما تھے شوکت رزوی سے طلاق کے بعد نور جہاں نے اعجاز درانی سے شادی کی مگر یہ بھی خلافات کی وجہ سے نہ چل سکی ایک اندازے کے مطابق انہوں نے نو سو پچانوے فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے نور جہاں کے بارے میں لکھے گئے اکثر مضامین میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا جبکہ زخمی کامپوری کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مداہوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا بطور گلوکارہ ان کی آخری فلم گھبرو پنجاب دا سن دو ہزار میں ریلیز ہوئی تھی نور جہاں تیس دسمبر دو ہزار کو چوہتر برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی اور کراچی میں جیفین سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں ان کے جنازے میں لکھ بک چار لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی تھی فرنس آپ لوگوں کو ملکہ ترنم کا کون سا گانا سب سے زیادہ پسند ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ سے مزید ایسی ہی انفرمیٹیف سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملتی ہوں بہت جلد کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ